اجھ hallo دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ نیٹوگ ڈھیا کھا لوژی کے بارے میںоре میڈیا کیا ہوتا اس کے بارے میں این دو چیزوں کے بارے ہم بات کر لیں گے ترانس مشن میڈییو اور نیٹوگ اپلوجی کے بارے تو سب سے پہلے دوستو ترانس مشن میڈیاء کے بارے بات کر لیتے ہیں روی خوش Когдаai آمد لاکھ بلد گناมícios ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو نیٹ وک ہوتے ہیں وہ کیسے ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ایک میڈیم سے دوسری میڈیم پہ تو دوستو پہلا جو ہے وہ ہے آپ کا وائر میڈیم یا اس کو آپ بول سکتے ہیں باؤنڈل میڈیم ٹھیک ہے یا اس کو آپ بول سکتے ہیں گائیڈل میڈیم کچھ بھی نام دے سکتے ہیں دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے وائرلیس یا انباؤنڈل یا انگایڈل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ٹرانسمنٹ میڈیم ہو گئے رائٹنگ پہ دیانا بدھینا جو میں کہہ رہا ہوں دھیان سے سرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلا ہے وائر میڈیم دوسرا ہے وائرلیس میڈیم اس کو باؤنڈل بھی کہتے ہیں گائیڈل بھی کہتے ہیں انگایڈل اور انباؤنڈل بھی کہتے ہیں وائرلیس میڈیم کو ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتے کیا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دوستو تو جیسے کہ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو ہے یہ وایر میڈیم کچھ اس طریقے کیا ہوتا ہے اس کے تین ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم گائیڈر میڈیم بولتے ہیں ایک ہوتا ہے کوپر ٹویسٹڈ پھیر ایک ہوتا ہے کپر ایکشیل کو ایکشیل پھیر ایک ہوتا ہے اپٹیکل فائبر کی بل تو یہ تین ٹائپ کے وایر میڈیم ہوتا ہیں جس کو باؤنڈڈ میڈیم گائیڈ میڈیم بھی ہوتا ہے تو ایکزام میں یہ کوشن پوچھا ہی کونسی ٹائپ کا میلڈیم ہے یا پھر یہ ایسے ان تین کو آپشن کو دے کے ان تین آپشن کو دے کے ساتھ میں چوتھا آپشن ایسا دے دے گا جو وائر میلڈیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو بولے گا ان میں سے کونسا گائیڈڈ میلڈیم نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا تو یہ آپ مارک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا موٹا موٹا آپ کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو گائیڈڈ میلڈیم ہے یہ جو آپ کا ہے وائر میلڈیم یہ کہاں یوز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوشٹیل پی آرہا western یہ جو ٹوشٹیل پی بتے ہیں دوستو یہ آپ کا یوز ہوتا ہے جیسے ٹیلی فون لائنز وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے ان سب کے لئے آپ کا ٹوشٹیل پی آرگے پھر یہ سب یوز ہوتا ہے کوئیسیل کیبل آپ کا کہاں یوز ہوتا ہے آپ کے ٹی وی میں ٹی وی میں لینڈ کیبل کے لیے بلاڈ بینڈ کے لیے ان سب کے لیے اور آپ سے ایک اور فل فرم بہت زیادہ پوچھتے ہیں آر جے آر جے کا فل فرم ہوتا ہے دوستو ریجسٹرڈ جیک ٹھیک ہے یاد رکھنا دوسرا اپٹیکل فائبر اپٹیکل فائبر لائٹ ویو میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو جی پی بی ایس میں میجر کرتے ہیں سب سے زیادہ ایکسپنسیف ان تینوں میں سے یہی ہے اگر کوشن نے پوچھیں سب سے زیادہ ایکسپنسیف کونسی ہے تو اپٹیکل فائبر کیبل یہ لانگ ڈیسٹنس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا ہم وائرلیس میڈیوم کا دکھا دیتا ہوں وائرلیس میڈیوم کیا ہے تو دوستو وائرلیس میڈیوم آپ کو کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے فون سے آپ کے اس وائی فائی کے اسے فون بھی چل رہے ٹیبلٹ بھی چل رہے لیپ ٹاپ بھی چل رہے جیسے ڈیٹا سینٹر ہے سب سارے چیزیں اس سے چل رہے تو اس سے کہتے ہیں آپ کا وائرلیس میڈیوم ٹھیک ہے تو یہ آپ کا وائرلیس میڈیوم ہو گیا اور وائر میڈیوم ہو گیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو وائرلیس میڈیوم میں بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں وائرلیس میڈیوم ٹائپس اس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو ٹائپ ہوتا ہے وائرلیس میڈیوم میں پہلی بات تو وائرلیس میڈیوم کے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو کیا ہے ریڈیو ویو ریڈیو ویو ٹھیک ہے دوسرا ہے مایکرو ویو ٹھیک ہے اور انفرالیس اب آپ کے وائرلیس کے اگزامپل ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کی جو کتنے ٹائپ سے وائرلیس میڈیوم ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے پہلا ہوتا ہے دوستو آپ کا سمپلکس سمپلکس اب سمپلکس کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں سمپلکس دوستو ہوتا ہے جس میں جو ٹرانس میشن ہوتا ہے ڈاٹا کا وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتا ہے جیسے آپ کا یہ سندل ہے اور یہ آپ کا ریسیور ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی ڈائریکشن میں ڈاٹا ٹرانسفر ہوگا ایک ہی ڈائریکشن میں ڈاٹا ٹرانسفر ہوگا اسے بولتے ہیں سمپلکس جیسے اگزامپل ہے اس کا ٹی وی ریڈیو ٹھیک ہے ریڈیو یہ سبب کے سمپلکس کے اگزامپل ہوگا ہے اگلا دوستو دیکھ لیتے ہیں 1 دوسرا ہے دوستو آپ کے سامنے half duplex half duplex ٹھیک ہے तو half duplex میں ہوتا ہے دوستو ایک ascender ہوتا ہے ایک طرف آپ کا receiver ہوتا uphill اس میں کیrás ہوتا ہے transmission دونوں ڈائریکشن سے ہوتی ہے transmission دونوں ڈائریکشن سے ہوتی ہے پر One at a a time at ٹائم اسے بولتے ہیں ہاف دوپلکس جس فر اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو وکی ٹاکی وکی ٹاکی ٹھیک ہے آپ کا کیا ہوتا ہے ہاف دوپلکس ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں فل دوپلکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فل دوپلکس دیکھ لیتے ہیں فل دوپلکس ٹھیک ہے تو فل دوپلکس میں کیا ہوتا دوستو یہ آپ کا سینڈر ہے یہ آپ کا ریسیور ہے اس میں کیا ہے دونوں طرف سے ڈاٹر ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بہت بڑی ایکزامپل ہے آپ کا فون پہ بات کرنا آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہو تو ایک ساتھ آپ دونوں ایک ہی بات رکھ بھی سکتے ہو تو اسے فل دوپلکس کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے تین امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہم یہاں پہ اس کے بارے میں اور پڑھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے ہاف دوپلکس دیسے میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے ہاف دوپلکس کیا ہوتا ہے ہاف دوپلکس آپ کا جو ٹرانسمنٹ کرتا ہے ڈیوائز کو ایک ہی طرف دو طرف نہیں ہوتا ووکی ٹوکی فل ڈوپلکس جو کر لیتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم پڑھی چکے ہیں اب دوستو ہم نے یہ تو پڑھ لیا کی کیا ٹرانسمنٹ میڈیا کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کی نیٹ ورک ٹاپولوجی کیا ہوتی ہے نیٹ ورک ٹاپولوجی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سلام دوستو کیا ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہل تو آپ اسے کوئی پوچھے نیٹ ورک ٹاپولوجی کیا ہوتی ہے تو آپ کو سیدھا یہ ہی بول رہا ہے کی اریجمنٹ آف نوڈز نوڈز کے اریجمنٹ کو ہم بولتے ہیں نیٹ ورک ٹاپولوجی ٹھیک ہے اور اس یہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے آپ کا اوپن لوپ ٹریک ہے ایک ہوتا ہے آپ کا کلوز لوپ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اپن لوپ ایک ہوتا ہے آپ کا کلوز لوپ استعمال اوپن لوپ میں دوستو ہوتا ہے جیسے چٹار آپ کا آ گیا Use آپ کا آ گیا Brett ٹھیک ہے آ گیا ایک ہوتا ہے آپ کا ہائبریڈ ہائبریڈ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور کلوز لوپ میں آپ کے دو ہی آتے ہیں جیسے میش رنگ یہ کیا ہو گیا آپ کو دوستو یہ آپ کا کلوز لوپ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم اس کے بالے میں ڈھنگ سے جان لیتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ اچھے سے دیکھا رکھا ہے میں نے تو دوستو میں جو اوپن لوپ ٹاپولوجی ہے ان کو میں کلر کروں گا ریڈ سے جیسے بس ٹاپولوجی آپ کی کیا ہوتی ہے اوپن لوپ سٹار ٹاپولوجی اوپن لوپ رنگ ٹاپولوجی آپ کی کونسی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کلوز لوپ تو اس کے لئے دوسرا کلر یوز کریں گے ٹھیک ٹاپولوجی کونسی ہوتی ہے اوپن لوپ اوپن لوپ ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی دوسرا کلر رنگ ٹاپولوجی ہوتی ہے اپنے کلوز لوپ ماش ٹاپولوجی ہوتی ہے آپ کی کلوز لوپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا کی wij Visual Center Cableramos ایک is Central Cable سے ساہے جو nomes have connected ہوتے ہیں ٹھیک ہے every computer network saying single Cable اسے این بارد ترہب سپر و جی سنتے کے علیہ وسلمہ ایسی چیز بھی لین میں zo currentمے کیسا سosto quien میں ٹھیک ہے کس طاپورجی سے بیں طے والے کیا ہوتی دوستو تو انسائری طوفلوجی میں کیا ہوتا ہے دوستو ött کی آپ کا تو پ رجس میں سن zource nämل ڈیو chip ول consuming، سن Son دیوائز سے ہر نوگ کنیکٹو ہوتا ہے اس کا جو بیسٹ ایکجامپل اگر آپ کو دوم ہے تو اس کا بیسٹ ایکجامپل ہوتا ہے آپ کا اکسسنشن کارڈ اکسنشن tio اس کا سب سے بیسٹ ایکجامپل ہے جیسے آپ بہت ساری دیوائزز کو ایک اکسنشن کارڈ میں لگا دیتے ہو اس کو بولتے ہیں شٹار ٹپالوجی ٹھیک ہے اور تیسری ہے دوستو آپ کے رنگ ٹپالوجی جیسے آپ کو بتا یہ دونوں اوپن لوپ تھی پر یہ گیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کلوز لوپ ٹھیک ہے کلوز لوپ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایچ کمپیر کنیکٹی ٹو آن ادر وید لاشت ون کنیکٹی ٹو دا فرسٹ اس میں کیا ہوتا نا دوستو سب سے مین چیز جو آپ کو ورڈ یاد رکھنا ہے وہ یہاں ہے وہ یہاں ہے دوستو کی لنک ٹوپولوجی میں ہر نوڈ ہر نوڈ اپنے آپ میں کلائنٹ اور سرور ہے ٹھیک ہے جیسے یہ بھی کلائنٹ ہے اور یہ سرور بھی ہے یہ کلائنٹ بھی ہے ہے یہ سرور بھی ہے یہ کلائنٹ بھی ہے یہ سرور بھی ہے یہ کلائنٹ بھی ہے سرور بھی ہے تو رنگ ٹوپولوجی میں ہر نوڈ اپنے آپ میں کلائنٹ ہے سرور ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ بھی لائن میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں میش ٹوپولوجی کیا ہوتی ہے دوستو میش ٹوپولوجی ہوتی ہے آپ کی مطلب سب سے جو مہنگی ٹوپولوجی آپ سے کوئی پوچھے کونسی ہوتی تو مہنگی ہوتی یہی expensive ہوتی ہے بہت ٹھیک ہے دوسری high reliable ہوتی ہے high reliability ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تیسرا یہ انٹرکنیکٹر ہوتی ہے دیکھو اس کا جو فگر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرکنیکٹر دیکھ دوسرے سے اس میں کیا ہے ایرر نکالنا بہت مشکل difficult to detect error it is a point to pen connection to the error networks are connected to each other ٹھیک ہے انٹرکنیکٹر topology کو mess topology بولتے ہیں تو یہ آپ کی clear ہو گئی اب ایک topology ہے وہ ہے آپ کی hybrid topology hybrid topology کیا ہوتی ہے دوسٹو hybrid topology combination ہوتی ہے دو ڈیفرنٹ topology کی ٹھیک ہے combination of and two or more topology in such a way that our resulting network does not exhibit one standard topologies اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ کا start network ہے یہ link network ہے ان دونوں کو add کر دیا آپ کا بس نیٹوک بن گیا تو یہ آپ کی کیا ہوگی hybrid topology ہوگی تو hybrid topology کیا ہے combination of two different topologies ہوتی ہیں اور ایک topology آپ کی 3 topology جو کو یہاں پہ شاید نہیں بتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو الگ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے topology بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا دیکھتے ہیں دوستو 3 topology ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیٹہ پلوجی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے دوستہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کی ایسے کچھ ہوتا ہے یہ ہے پھر یہاں پہ ایسے پھر یہاں پہ ایسے پھر اس کے بھی دو 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 ٹھیک ہے تو یہ ٹل ٹپالوجی ہوتی ہے یہ آپ کے بینکنگ وگرہ میں آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو بینکنگ میں ایسی ٹپالوجی ہوتی ہے ٹھیک دوستو تو ہم نے سٹار ٹپالوجی بھی ٹل ٹپالوجی بھی پڑھ لی اب آگے جو چیزیں کلاود کمپیوٹنگ کیا ہوتا ہے کلاود کمپیوٹنگ انٹرنیٹ بیس کمپیوٹنگ ہے جو پروائیڈ کرتا ہے شیئر کمپیوٹنگ پوسیسنگ ریسورسز اور ڈاٹا کمپیوٹر کو اور دوسرے ڈیوائیز کو ڈیمانڈ پر سیمپل ہے دوستو کلاود کمپیوٹنگ یہ ایک سیمپل سوفٹیور ہوتا ہے بیچ میں جس کے تھوڑا آپ کا فون بھی چل جاتا ہے اپلیکیشن بھی چلتی ہے سب کچھ اس میں ایک ساتھ اس کے تھوڑا سوفٹر کے تھوڑا چلتا ہے پبلک کلاود وہی جیسے آپ کا گوگل ڈرائیو گوگل کلاود جس میں آپ اپنی ڈاٹا شور کرتے ہیں اس کو پبلک کلاود بولتے ہیں are owned and operated by companies that are offer rapidly ask us over public network to affordable computing resources ٹھیک ہے پرائیوٹ کلاود جیسے پبلک کلاود میں کیا تھا کہ آپ اپنا دیکھ سکتے ہو پر پر پرائیوٹ کلاود کو یہ نورمل انسان یوز نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ particular organization کے لئے ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں پرائیوٹ کلاود ٹھیک ہے ہائیبریڈ کلاود ہائیبریڈ کلاود وہی جو پرائیوٹ اور پبلک سے ملکے بنا ہوتا ہے وہ آپ کا ہائیبریڈ کلاود ہو گیا ٹھیک ہے باقی definition آپ دیکھ لینا اگلے لیکچر سے ہم شروع کریں گے انٹرنیٹ